جیسے گوگل نے ایسی او کے لیے دوسری چیزوں کے لیے گائیڈنس بتائی ہیں لوگوں کو گوگل کو مل بھی جائیں گوگل کو کانٹینٹ سمجھ بھی آجائے اور پھر لوگوں کو بھی مل جائیں لوگوں کو بھی کانٹینٹ سمجھ آجائے ویڈیو کے لیے بھی گوگل نے کچھ گائیڈنس دی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ مین گائیڈنس جو آپ کو فالو کرنا ضروری ہیں دیپینڈنگ آن کہ آپ کس طرح کی ویڈیو یوز کر رہے ہیں کس طرح کی پرائیٹ فرم یوز کر رہے ہیں اس کو ہوش کرنے کے لیے اور آپ کی ویڈیو کس طرح کی ہے یہ گائیڈنس آپ کو ہلپ کریں گی ان خاص ٹپس کے اوپر جو گوگل نے مانگی ہیں یہ کچھ ٹپس ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹپس ہیں جو کہ آپ مزید ریسرچ کر لیں گے میں بھی آپ کو کوشش کروں گا کہ کچھ ریفرنس لنکس دوں جہاں سے آپ جا کے مزید پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ امپورنٹ ٹپس میں سے سب سے امپورنٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو کوشش کریں کہ اس کو کسی ایسی چینل پر اپلوڈ کریں جہاں پر آپ کو اس کا امبیڈ کوڈ مل جائے کیونکہ اگر آپ ویڈیو ایسی چینل پر اپنی سرور پر اپنی ہوسٹنگ پر ڈریکٹلی اپلوڈ کریں گے گوگل کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ویڈیو ہے اس کے لئے آپ کو پروپر ایسی ٹی ایمل ٹاگ یوز کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو اپنی ویب سیٹ میں لگائیں تو کوشش کریں کہ اس کو پروپر کوڈ کے ساتھ لگائیں جو کہ ایسی ٹی ایمل کو کوڈ ویڈیو کا ہے اگر آپ یوٹیو پر اپلوڈ کریں گے تو یوٹیو کے اوپر ہوسٹ کرے گی اور ویڈیو جبکہ آپ کو وہ ایمبیڈ کوڈ دے گا جو آپ نے ویب سیٹ پر لگا لیں گے تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پلیٹ فرم یوز کریں نہ کہ آپ اپنے سرور پر ہوسٹ کریں اس کو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو اپنے سرور پر ہوسٹ کریں گے جب بھی کوئی ویڈیو پلے کرے گا تو آپ کے سرور سے سٹریم ہوگا اور سرور ہمیشہ اتنے پاورفل نہیں ہوں گے جتنا پاورفل گوگل کا اپنا سرور ہے تو اگر وہ دس پچاس یا سو دو سو لوگ کے کٹھے سٹریم کریں گے آپ کی ہوسٹنگ کمپنی آپ کو بالکل ایک ایمیل جنریٹ کر دے گی اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ اتنا لوڈ آنے والا ہے اور وہ لوڈ اتنا آئے گا تو آلٹیمیٹلی آپ کے لیے وہ بہت ایکسپنسیو ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کو بالکل ایمیل جنریٹ کرے گا جتنی بینڈوڈ تاری ہوگی یوٹیوب کے اوپر کیونکہ یوٹیوب بنا ہی ویڈیوز کے لیے تو وہ اس کے اوپر آپ اپلوڈ کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بینڈوڈ کی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ اس کو جہاں مرضی امبیٹ کریں گے پروپر گوگل اس کو اس کو کوڈ کے تحیات پہچان سکے گا کہ یہ ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے اور ویڈیو کا میں نے ٹریک کرنا ہے اس کو انڈیکس بھی کرنا ہے تو یہ بڑا ایک امپورنٹ پارٹ ہے کہ آپ ویڈیو بنا بھی لیں لیکن اگر آپ کو لگانی نہ آئے یا آپ کو ڈیولپر کو لگانی نہ آئے تو وہ مسئلہ ہوگا کہ گوگل اس کو ویڈیو ہوتے بھی نہیں ملے گی اس کے بعد گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہائی کوالیٹی اچھا تھم نیل ایمیج دیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا جب ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو ایک امیج بھی آ رہا ہوتا ہے وہ ویڈیو سے نہیں گوگل اٹھاتا وہ بیسکلی تھم نیل ایمیج ہوتا ہے جو ہم گوگل کو خود دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک تھم نیل لگاؤ اور جب بھی لوگ سرچ کریں تو اس تھم نیل کی وہ ایک ویزیبلیٹی ہو اس کے نیچے ٹائٹل آئے اس کے نیچے ڈسکرپشن آئے اور ویڈیو کو لنک آئے پھر سب چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی گوگل جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ نے اس میں تھم نیل لگایا کیونکہ ایک تھم نیل اچھا ہوگا تو وہ لوگ اس پر کلک کریں گے اچھے تھم نیل کی ویسے ہوتا جی ہے کہ آپ کی کلکی بیلیٹی بڑھ جاتی ہے کلکی بیلیٹی سے مراد کہ لوگ زیادہ کلک کر سکتے ہیں اس کو زیادہ ان کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا کلر فول اٹریکٹیو یا انٹرسٹنگ اگر تھم نیلو گا تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد کوشش یہ کرنے ہے کہ آپ کی جو ویڈیو لگی ہوئی ہے وہ پبلی کے لیے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وہ پبلی کے لیے اویلیبل ہوگی گوگل کو سمجھ بھی آئے کہ وہ ویڈیو تھی اب ہم بات کر رہے ہیں بسیکلی اس پوائنٹ میں کہ وہ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جہاں پر ہو وہ پیج بھی پبلی کے لیے ایکسیسیبل ہونا چاہیے اگر آپ کا پیج تو نوائنڈکس ہے یعنی کہ آپ نے گوگل سے بلوک کیا ہے یا ریبوٹ وہ track ایسیس سے گوگل سے بلوک کیا ہے اور اس کے پر ویڈیو لگی ہے جو کہ پبلی کے لیے پیج بلوک ہے تو اگر آپ کا پیج بلوک ہے تو وہ پیج کے پر ویڈیو بھی بلوک رہے گی کیونکہ گوگل اس پر بھی نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ اگر وہ گوگل اس کو انڈیکس نہیں کر سکتا پیج کو تو وہ ویڈیو کو بھی انڈیکس نہیں کر سکے گا تو ایک بڑا امپورنٹ پارٹ ہے آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کی ویڈیو جہاں پر لگی ہوئی ہو وہ publicly accessible content ہو اچھا اس کے بعد ایک اور امپورنٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم نے ویڈیو کانٹینٹ کی تو بات کی تھی لیکن ویڈیو کانٹینٹ کے علاوہ گوگل یہ کہتا ہے کہ جہاں پر آپ نے وہ ویڈیو لگائی ہے وہ پیج کے اوپر کانٹینٹ بھی آپ سے ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہونا چاہیے تو اگر آپ وہ content different کریں گے آپ کی ویڈیو different چیز بتا رہی ہے اور آپ کے web page کے اوپر different content لکھا ہے تو گوگل سمجھے گا کہ miss match ہے اور وہ آپ کو اس کے لئے penalty ڈال سکتا ہے کہ آپ cheat کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یا گوگل کو rank تو اپنے content سے کہیں اور کر رہے ہیں لیکن ویڈیو آپ نے کوئی اور دکھا رہے ہیں تو یہ ایک disconnect ہے تو make sure کریں کہ جس جگہ پر آپ ویڈیو لگائیں اس کے اس page کے اوپر content بھی اس سے related ہونا چاہیے یا اس کے related video ہی لگائیں تاکہ آپ کو وہ مسئلہ نہ ہو relevancy کا ایک اور point جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ ویڈیو کے اندر اپنے اچھا content لکھنا ہے لیکن پورا جو page ہے اس کو لاوارس نہیں چھوڑنا اس کو بھی ایک properly optimize کرنا جیسے کہ آپ ایک regular website کو optimize کرتے ہیں تو اگر آپ کا page اچھا نہیں ہے ویڈیو بہت اچھی ہے لیکن page کے اوپر layout اچھا نہیں ہے اس کی experience اچھا نہیں ہے اور وہ design اچھا نہیں ہے تو وہ بھی مسئلہ کرے گی گوگل اس کو بھی نوٹ کرتا ہے کہ اگر ان کا page جہاں پر یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے وہ اچھی ہی نہیں ہے اگر وہ page اچھا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو ultimately ویڈیو بھی رینک نہیں ہوگی اور ویڈیو انڈیکس میں بھی problem آ سکتی ہے تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو گوگل prefer کرتا ہے اپنی guidelines میں کہ آپ کو وہ بتائیں اس نے آپ کو یہ چیزیں خود بتائیں تو imagine کریں یہ کتنی important ہوں گی لیکن صرف یہی چیزیں نہیں ہیں گوگل وقتن فقتن guidance improve کرتا ہے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو link دوں جہاں سے آپ جا کے مزید پڑھ سکتے ہیں مزید tips دیکھ سکتے ہیں اور آگے future میں بھی update رہیں گے دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جو آج چیز valid ہے اس وقت تک invalid ہو جائے کیونکہ گوگل روزانہ کی بنیاد میں change ہو رہا ہے ہم guarantee نہیں کر سکتے کہ آج جو ہم نے بتایا وہ کل بھی ٹھیک ہوگا یا پرسوں بھی ٹھیک ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے فوراں بعد یا اس topic کے بعد یا آج کے بعد گوگل ایک نئی policy launch کر دے جس میں وہ کچھ چیزیں ہٹا دے اور کچھ چیزیں نئی add کر دے اس کو لازمی قرار دے دیں تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ہمیں بھی چلنا ہوتا ہے آپ کے لیے بھی یہ recommendation ہے کہ آپ جو میں بتا رہا ہوں اس کو بھی follow کریں لیکن اپنی research بہتر رکھیں مزید پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو یہ problem نہ ہے کہ جو چیز ہم نے پڑھی تھی اس course میں اب وہ validity نہیں ہے وہ obsolete ہوگی ہے وہ تب بھی ہوگی جب آپ updated نہیں رہیں گے یہ basic fundamental concepts سارے سمجھنے بہت ضروری ہیں لیکن اس کے بعد اس کے اوپر grow کرنا اس کو مزید بڑھانا وہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہیں اور I hope کہ آپ وہ ساتھ ست کرتے چلے جا رہے ہیں